موسیقی کرکٹ کے میدان سے ایک اور اچھی خبر زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز دوسرا میچ بھی گرین شیٹس کے نام پاکستان کو ونڈے سیریز میں دو سفر کے ناقابل شکست برطری حاصل ہو گئے افتخار حمد نے پانچ پل لبازوں کو ٹھکانے لگایا بابر آزم نے ستتر رنز کی ناقابل شکست ایننگز کھیلی کرکٹ کے میدان سے ایک اور اچھی خبر راولپینڈی میں کھیلہ جانے والا دوسرا ونڈے میچ بھی گرین شیٹس کے نام رہا میچ کا آغاز ہوا تو ٹاسپ میمان ٹیم کے نام رہا مگر پہلے بیٹنگ اور فیصلہ سود من ثابت نہ ہو سکا ٹاپ آرڈر زیادہ مضائمت نہ کر سکا موابے کے شاہن ویلیمز ہی کرین شیٹس کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب رہے انہوں نے دس چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے پجھتر رنز کی جارہانہ انہیں کھیلی قومی ٹیم کی نپی تولی بالنگ سے میمان ٹیم کی اننگ دو سو چھ رنز پر سمٹ گئی افتخار احمد نے پانچ بالنبازوں کو پرویلین کی راہ دکھائی گرین شیٹس نے جوابی پیش قدمی شروع کی تو اوپنرز نے ذمہ درانہ خیل پیش کیا عبدالی بائیس کے نفرادی سکور پر پرویلین لوٹے تو گپتان بابر آزم نے کریز سمالی امام الحق انچاس حیدر علی انتیس محمد رزوان ایک رنڈ بنا کر آؤٹ ہوئے قومی ٹیم نے دو سو سات رنڈز کا حدف پینتیس اشاریہ دو آورز میں چار وکٹ کی نقصان پر پورا کر لیا بابر آزم نے ستتر رنڈز کی ناقابل شکست انہیں کھیلی شاندار بالنگ اور بلے بازی پر افتخار احمد مردے میدان قرار پائے اس جیت کے ساتھ یہ تینوں میچوں کی سیریز میں پاکستان کو دو سفر کی ناقابل شکست برتری حاصل ہو گئی پاکستانی امپائر علیم ڈار دنیا میں سب سے زیادہ ایک روزہ میچز سپروائز کرنے والے امپائر بن گئے علیم ڈار نے پاکستان اور زمباوی کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ کے دوران ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا انہوں نے جنوبی افریقہ کے روڑی کوارٹسن کو دو سو نو میچز سپروائز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے موسیقی یوم آزادی پر گلگت بلتستان کے عوام کے لیے خوش خبریں وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے کا اعلان کر دیا کہا گلگت کے پیکج پر الیکشن کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا ہماری پالیسی غریبوں کو اوپر لانا قبائلی اور پنجاب کے جنوبی علاقوں کو اوپر اٹھانا ہے راج تحسین پیش کرنا تھا گلگت سکاؤٹس کو اور ان شہدہ کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو آزاد کروایا ہم نے فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو پرویجنل پروینشل سٹیٹس دینا جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی سیکیورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی پیکج کی بات کی اور ڈیویلپنٹ کی وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن وزیراعظم نے ملک لوٹنے والوں کو معاف نہ کرنے کا عظم دھورا دیا کہاں لوٹ مار کرنے والے دباؤ ڈال کر اینارو چاہتے ہیں ان ڈاکنوں کو کبھی معافی نہیں ملے گی انہوں نے آیا صادق کو پاکستانی میر صادق قرار دے دیا بولے بلیک میل نہ ہونے پر انہوں نے قوم اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کس کی ٹانگیں کاپتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسی نہ آتا ہے یہ ادلیہ میں کوشش کر رہے ہیں ایک جج کو اوپر چڑھا دیں جس طرح کی پندرہ سال میں دہشتگردی پاکستان میں ہوئی اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہم اپنی آج سیکیورٹی فورس اس کو داد دیتے ہیں ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر میر صادق اور میر ایاز صادقوں کو دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسی نہ آتا ہے یہ ساری قوم دیکھے گی ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں سب کو جواب دینا پڑے گا مریم نواز حکومت پر برس پڑی بولی نواز شریف آئین اور حلف کی پاسداری کی بات کر رہا ہے ووٹ کو عزت ملتی ہے تو خود مختاری پر جون حملے ختم ہو جاتے ہیں ووٹ کو عزت ملتی ہے تو میٹرو پس اورنج لائن سی پھیک آتا ہے ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو مہگائی بڑھتی ہے دہشتگردی پھر سے سر اٹھاتی ہے کیا پاکستان میں کوئی مقدس گائے ہے آسمان سے یہاں کوئی نہیں اترا سب کو جواب دینا پڑے گا نواز شریف آئین کی پاسداری کی بات کر رہا ہے نواز شریف حلف کی پاسداری کی بات کر رہا ہے جب ووٹ کو عزت ملتی ہے تو ہر روز آپ کی خود مختاری پر ہونے والے ڈرون اٹیکس ختم ہو جاتے ہیں موٹو ویز کا جال بچتا ہے سڑکوں کا جال بچتا ہے میٹرو بس بنتی ہے اورنج لائن بنتی ہے اور جب میرے بچوں ووٹ کو عزت نہیں ملتی آپ کے گھر میں روٹی مہنگی ہو جاتی ہے چینی مہنگی ہو جاتی ہے آٹا مہنگا ہو جاتا ہے جب آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو دہشتگردی پھر سے سر اٹھا لیتی ہے دشمن کی خواہش ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے چند لوگ ذاتی مفاد کو ملک پر ترجیح دے رہے ہیں وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ ستائیس فروری صرف افواج اور حکومت نہیں ہر پاکستانی کی جیت تھی اس دن پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا مراد سعید نے مزید کہا کہ یہ لوگ پاکستان کی جیت متنازے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیہ کم ہوئی آئیڈیز میں کمی آئی سمگلنگ میں کمی آئی پاکستان کو آپ نے محفوظ بنا دیا اور دشمن کے جو ناپاک ازائم تھے جو دوسروں کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال کرتے تھے وہ تمام ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو ناکامی کا سامنا پڑا ستائیس فروری ہمارے لئے وہ دن تھا کہ جب دنیا نے موڈی اور انڈیا کے غرور کو آسمان سے ابنندن کی صورت گرتے دیکھا ستائیس فروری وہ دن تھا جب پوری دنیا میں پاکستان کی تعریفیں ہوئے اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا پوری دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بھی ہے ان کی لئے جشن کا سماح ہے لیکن یہاں پہ جنہوں نے بات کی ہے بلکل جھوٹ پہ اپنی بات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی بات وزیراعظم دھمکیاں دینا بند اور آپ اپنا بوریا بس طرح باندھ لیں ترجمان نونلیک مریم اورنگزیب کا جواب کہا آنے والے دنوں میں آپ کا ٹھکانہ وزیراعظم ہاؤس نہیں ہے مزید کہا کہ آنے والے دنوں میں عوام آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا انجام کیا ہونا ہے کبھی موہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا اگلے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں نے سوچ لیا ہے تو عمران صاحب میرا آپ کو جواب ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ پاکستان کی عوام نے سوچ لیا ہے اور اس کو دھمکی نہ سمجھیے گا آپ ووٹ چوری کر کر آئے آٹی ایس بٹھا کر آپ کو مسلط کیا گیا ملکی معیشت تباہ ہو گئی ملکہ روزگار تباہ ہو گیا ملکہ آٹا چینی چوری ہو گیا ملکی گیس اور بجلی چوری ہو گئی تو آئندہ آنے والے دنوں کی دھمکی ہمیں نہ دیں پاکستان کی عوام کو نہ دیں بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنا بندوبست کریں یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بتائیں کہ تبدیلی سرکار کے دور میں کرپشن کیل ریکارڈ ٹوٹ گئے اپوزیشن پر الزامات لگانے والے وزیراعظم نے آٹا چینی چورو کو این آر او دیا بلاو بھٹو کاتن کہا جس ادارے کے ساتھ پاکستان کا نام ہو حکومت نے اسے تباہ کر دیا عوام کو حقوق پیپلز پارٹی کے دور میں ملتے ہیں انتخابات جیت کر گلگت پلتستان کی تقدیر بدل دیں گے تب کا سرافہ احتجاج ہے ہمارا ڈاکٹرز بھی اسلامباد میں احتجاج کر رہے ہیں ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی اسلامباد میں احتجاج کر رہے ہیں ہمارا بزرگ پینچنرز بھی احتجاج کر رہے ہیں پورا پاکستان آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک طرف ہے اور اکیلا ہمارا وزیر اعظم دوسرے طرف ہے آپ نے سب مل کر گلگت پلتستان کو بچانا ہے گلگت پلتستان کے نوچوانوں کو اس بھوک سے اس غربت سے اس بے روزگاری سے بچانا ہے گے 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 پلتستان کے عوام کو حکوم صرف تب مکتی ہے جب ٹی فس پارٹی حکومت میں ہو جب ٹی فس پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو آپ بھول جاتے ہیں یہاں کے عوام وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ سیاست اور پاکستان کے قومی مفاد میں سرخ لکیر کو ماننا ہوگا چہ بازگل کہتے ہیں نواز شریف جمہوریت کے جین نظریاتی کے نون سے بھی واقف نہیں فیاض الحسن چوہا نے بھارتی میجر کو عقاد یاد کلا دی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وفاقی وزیر اطلاع تنشرحات سینیٹر شبلی فراز نے لکھا سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا سیاست اور پاکستان کی قومی مفاد میں سرخ لکیر کو ماننا ہوگا نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق کام سمجھتی ہے نواز شریف کے حواریوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا معاملہ خصوصی شہباز کل نے نواز شریف کو جمہوریت کے جیم نظریاتی کے نون سے بھی نابلت قرار دے دیا کہا ان کے نزدیک جمہوریت آل شریف کی نسل درنسل غلامی اور مال بناو کا نام ہے ان کو مال بنانے کا موقع نہ ملے تو ملک بھی بیچنے سے در ایخ نہیں کریں گے فیاض چوہا نے بھارتی میجر کے ٹویٹ پر عدی عمل میں گارف آریا کو اوقات یاد دلا دی کہا ٹی وی پر بیچ کر جنرل سنی دیول کی طرح پتلونے اترمانے کی دھمکیاں دینا آسان ہے گارف آریا کو شرم آنی چاہیے اور ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو اکیس توپوں کی سلامی بھی پیش کرنی چاہیے جنہوں نے ابی نندن کو مشتعل حجوم سے حراست میں لے کر بچا لیا خوز کر مارنے کی باتیں گرنل سنجدت اور بریگیڈیر اکشے کمار فلموں میں ہی کر سکتے ہیں یہی پیشہ ورانہ وقار اور فرشنازی پاک فوج کے جنرل سے جوان تک کا خاصہ ہے پاک فوج کسی بھی وقت میدان جنگ میں بھارتی فوج کی بطلون اتارنے کی صلاحیت رکھتی ہے مسلم لیگ گنکر آخم ورانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم اداروں اور اپوزیشن میں تصادم جاتے ہیں ان کا مقصد غدداری کا عزام لگا کر اداروں سے تصادم کروانا ہے یہ انتقام کی آگ بجھانے کیلئے خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور اس نفرت اور انتقام کو آگے بڑھانے کیلئے اس وقت تدریلیر اعظم جو ہے اس کی نمائندگی جو ہے اس کے ترجمان کر رہے ہیں جو صبح دپیر شام رات جو ہے اپوزیشن کو گالی پلوج کرتے ہیں اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ آگے ان کو شاباز دیتا ہے جو ترجمان زیادہ گھڑیا سے گھڑیا بکواز کرتا ہے اپوزیشن کے خلاف اسے آگے وزیر اعظم جو ہے وہ تھپکی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اس کے راستے پر جلو تو ایک وزیر اعظم جو ہے اگر اس کی سوچ یہ ہے اس کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہے تو پھر یہ ملک کیسے آگے بڑھ جاتا ہے امیر جبات اسلامی صراج الحق نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہیں دو ماہ بھی بل جائیں تو قیمتیں کم کرو نہیں تو ہم آگے بڑھ کر گریبان پر ہاتھ دالیں گے پیبلز فارٹی اور مسلم دیگ نون کی حکومتوں میں جو ہوتا تھا وہ اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے جھوٹ کا اگر ورلڈ کپ ہوتا تو وزیراعظم عمران خان یہ ورلڈ کپ جیت لے تھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل عمران خان قوم کے ساتھ وعدے کر رہتے کہ میں مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کروں گا لیکن آج انہوں نے ایک بڑا یوترن لیا ہے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سونامی تو گزر گئی اب آپ کے خلاف عوامی سونامی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو اسلام آباد میں بھی بنان نہیں ملے گا انشاءاللہ اس طرح کی حکومت جس طرح عمران خان کر رہے ہیں یہ تو ہماری سکول کا بچہ بھی ادھر بٹھائیں اس سے سو گناچی اکمرانی وہ کرے گا ہم درنے والے نہیں ہیں ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے گلگت بلتستان کے حوالے سے بیان کو مسترد کر دیا ترجمات زاہد افیر چوتری کہتے ہیں کہ بھارتی وزارت خارجہ کا گلگت بلتستان کے بارے میں دیا گیا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے ہندوستان کے پاس معاملے پر قانونی اخلاقی یا تاریخی طور پر مداخلت کا کوئی حق نہیں بھارت تہتر برسوں سے زائد اسے سے جمہو کشپیر پر غیر قانونی قابض ہیں جھوٹے اور منگھڑت بھارتی دعوے حقائق تبدیل نہیں کر سکتے پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرارداتوں کے مطابق کشپیر پر اپنے موقف پر قائم ہے انتظامی سیاسی اور معاشی اصلاحات گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے خارجہ بھارت مقبوضہ کشپیر پر غیر قانونی اور زبردستی قبضے کو فلفور ختم کرے حکومتی دعوے کے برعکس مہنگائی قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی اشیخ ورنوش غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے کم آمدری والے سفید پوش طبقے کے لیے کچن چلانا بھی محال ہو گیا دیکھئے اسلام کوکھر کی ریپورٹ مہنگائی ہی مہنگائی پھول گھو بھی آلو پیاز ٹماتر شلجم سابی سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے کچن چلانا بھی محال ہو گیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آٹھا چینی اور گھی تو مہنگے تھے ہی لیکن یہاں کوئی بھی سبزی ایسی نہیں جس کے کیمہ سا روپے سے کام ہو موجودہ دور میں غریب کا جینا محال ہو گیا ہے حکومت اس حوالے سے اقدمات کرے سبزی اتنی مہنگی ہے کہ آدمی خرید نہیں سکتا ہے فروڈ غریب آدمی کھا نہیں سکتا ہے ایک چین سبزی کار نہیں دوسرے ہزاروں روپے میں کھا دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں منڈی سے ہی چیزیں مہنگی ملتی ہیں تو مجبوراً انہیں بھی مہنگے داموں بیچنی پڑتی ہیں تیل کی قیمتوں میں اضافی اور آنے جانے کے خراجات کے بعد منافع کی شرابی کام ہو گئی ہے منڈی میں مہنگی ہے ہر چیز مہنگی آگ لگی ہوئی ہے مرچیں لسہ ندرک ہر چیز مہنگی ہے جو وہاں سے ملتی ہے یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں کرائے ہرچے پاڑے سب کچھ لگا کے کچھ بھی نہیں بچتا ہے خریدہ ہم مہنگی کرے تو ہم نے مہنگی دینی ہے نا پچھ مہنگی بہت تیز ہے بجان روہ ہفتے آلو کی قیمت میں چھے روپے پیاس کی قیمت میں آٹھ روپے ٹرماتر کی قیمت میں دس روپے کریلے کی قیمت میں دس جبکی بیگن کی قیمت میں چھے روپے اضافہ ہوا وزیر عظیر عظیر مہنگ خان نے مہنگائی کا نوٹس لیتے ہوئے چند ہفتوں میں مہنگائی کام کرنے کی نویت تو سنائی ہے تاہم تحال اشیاء خرد و نوش غریب عوام کی پہنچ سے دور ہیں کامیرمن بلاور خرشید کے ساتھ محمد اسلام کو کر سچیوز اسلام بار شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جینا محال کر دیا شہریوں نے حکومت سے اپیل کی کہ بجت بازاروں کے ساتھ ساتھ دیگر بازاروں میں موجود منافع خوروں کو بھی لگام دی جائے تاکہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہو سکے روز بڑھتی جا رہی ہے مگر یہاں پر کوئی بھی ادارہ کوئی بھی آفیسر کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہا ہوتی چیز کا جس کا جو دل کرتا ہے اپنی مرضی سے اپنا ریڈ لگا کے بیٹھتا ہے یہ سیزنل ہے سیزنل میں برز آتی ہیں پھر کم بھی ہو جاتی ہیں ظاہر ہے کوئی کنٹینیو تو نہیں چل رہا کہ اسی قیمت پر رہیں گی نیچے بھی آئیں گی کم از کم یہاں تو پرائیس کنٹرول ہے باہر تو کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا وہ تو پرائیس لسٹ کو فالو ہی نہیں کرتے مہنگا ہی تو خیر بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت مشکل ہو گئی ہے یہ ہے کہ یہاں سمجھنی منی میں پھر بھی تھوڑی بہت ریایت مل جاتی ہے صفائی کرنی ہے تو کر لو میں نہیں اٹھنے والا کاہل کتے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی صفائی کرنی ہے تو کر لو میں تو نہیں اٹھنے والا کاہل کتے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا وزیراعظم عمران خان نے دیامر بھاشر ڈیم سائٹ کا دورہ کیا چیرمن واپڈا لیپٹیڈر جنرل ریٹائر مزمل حسین نے جاری کام کے حوالے سے بریفنگ دی وزیراعظم نے ڈیم پر کام کرنے والی کارکنوں سے گفتگو بھی کی اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دیامر بھاشر ڈیم ملک کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے جہاں اس ڈیم سے پانی زخیرہ اور بجلی بنے گی وہاں اس کی وجہ سے تربیرہ ٹیم کی کارامت معیات میں اضافہ ہوگا روزگار کے مواقع ملیں گے اور معیشت مزید مستحکم ہوگی گلگت بلتستان کو ڈوگرا رات سے آزاد ہوئے تہتر سال گزر گئے گلگت بلتستان کے عوام نے آزادی کا جشن شایعہ نے شان منایا خوبصورت اور بھرپور تقریب کا احتمام بھی کیا گیا وزیراعظم عمران خان گلگت بلتستان کے یوم آزادی کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے گلگت بلتستان کے عوام آج ڈوگرا رات سے رجاد کا دن منا رہے ہیں تہتر سال قبل گلگت بلتستان کی عوام نے آج کے دن ڈوگرا رات کو مسرد کر کے پاکستان کا پرچم لہر آیا تھا اسی دن کی مناسبت سے گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب کا احتمام کیا گیا وزیراعظم عمران خان گلگت بلتستان کے قومی دن کی تقریب کے مہمانے خصوصی تھے گلگت بلتستان کی قومی دن کے موقع پر بلتستان میں آزادی پریڈ کا احتمام کیا گیا جس کا باقیدہ آخاز دراوت اکرون پاک سے کیا گیا ہم دو سنا کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ گن گن آیا گیا گلگت بلتستان اسکارٹ گلگت بلتستان پولیس کیڈٹس کالج کے دستے اور سکولوں کے طلبہ نے تقریب میں مارٹ پاسٹ کیا گلگت بلتستان کی قومی دن کے موقع پر مناقضہ تقریب میں گورنر گلگت بلتستان نگلان وزیراعظم گلگت بلتستان اور دیگر مقامی رہنماز شریک ہوئے مسلم لیگ کے رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی کا فوج کے بارے میں متنازے بیان کے خلاف نصیر آباد دیرہ مراد جمالی میں ریلی نکالی گئے زلہ نصیر آباد کے دیرہ مراد جمالی میں آیا صادق کے خلاف سردار عبدالسلطار شر اور عبدالحق کا ٹوہار کی زیر قیادت شرق قبیلے اور کتہار قبیلے کے افراد نے ریل نکالی شرکانے پریس کلپ دیرہ مراد جمالی کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا کرونا کی دوسری لہر کے خدشات میں اضافہ ہونے لگا گلوکار اور سماجی راہنما جواد احمد بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے جواد احمد نے تصدیق کرتے ہوئے خود کو کرنٹی نہ کر لیا ان کا کہنا تھا کہ وائرس سے ڈرنا نہیں چاہیے سب کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بچاؤ کا یہی واحد طریقہ ہے کرونا بھی ختم نہیں ہوا دوسری لہر کا خدشہ برقرار ہے ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں کہ اگر عوام لوکڈاؤن نہیں چاہتے تو تعاون کریں لیاقت شہوانی کہتے ہیں کہ جن ممالک میں لوکڈاؤن کو ختم کیا تھا وہ کیسز بڑھنے کے بعد دوبارہ اسی جانب جا رہے ہیں اسی تناظر میں صوبے میں ماسک کے استعمال کی پابندی کو مزید سخت کیا جا رہا ہے بلوچستان گورنمنٹ نے جو ہمارے جو صورتیال ہے کھوڈ کی الحمدللہ وہ کم ہے ڈیکلائن پہ ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا کوئی لاؤگ ناؤن کا فیصلہ نہیں کیا کوئی ریسٹرانٹس کو بند کرنے کا یا ایک ٹائم لیمٹ مقرر کرنے کا کوئی فیصلہ بلوچستان گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا گو کین سی او سی کے ریکمینڈیشنز اس زمین میں موجود ہیں لیکن ہماری چونکہ صورتیال سپٹمبر میں ہمارے کیسز وہ بہت زیادہ بڑھنے شروع ہوئے جو ستائیس و پندرہ کیسز سامنے آئے تھے اور ریکارڈ ہم نے چبیس ہزار سے زائد ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے جو دس اشاریہ دو پرسنٹ بنتے تھے کل ٹیسٹ کا اس پہ ہمیں بھی خدشہ یہ محسوس ہوا کرونا وائرس سے طبیعی عملہ بھی متاثر ہونے لگا پشاور میں خیبر ٹیچنگ اسپتال کے سولہ ڈاکٹرز میں وائرس کی تصدیق ہو گئی وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اسپتال کے سرجیکل بی وارڈ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا متاثرہ ڈاکٹرز سمیت دیگر عملے کو گھروں میں قرانتینہ کیا جائے گا وارڈ میں موجود مریضوں کو دوسرے وارڈ میں منتقل کیا جائے گا کرونا سے مزید سترہ افراد جابہک ہو گئے نو سو ستتر نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں آکٹیو کیسز کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو بانوے ہو گئے سردی کی شروعات ہوتے ہی کرونا کیسز میں اضافہ ہونے لگا مزید سترہ کی مجموعی تعداد تین لاکھ تین تیس ہزار نو سو ستر ہو گئی گزشتہ چوبیس گھٹے میں ستائیس ہزار چھائس ہزار پینسٹ افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور بارہ ہزار پانچ سو بانوے ایکٹیو کیسز سامنے آئے ملک میں تین لاکھ چودہ ہزار پانچ سو پچپن کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ایکٹیو کیسز کی تعداد بارہ ہزار نو سو باون ہے اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد انیس ہزار نو سو ستر ہو گئی پنجاب میں ایک لاکھ چار ہزار دو سو اکتر سندھ میں ایک لاکھ پینٹالیس ہزار آٹھ سو اکاون خابر پختونخواہ میں انتالیس ہزار پانچ سو چونٹھ بلوچستان میں پندرہ ہزار نو سو بیس گلگت بلتستان میں چار ہزار دو سو اکسٹ اور آزاد کشمیر میں چار ہزار ایک سو اتین تیس کیس رپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے باعث پنجاب میں دو ہزار تین سو آباس سٹ اور سندھ میں دو ہزار چھہ سو ستائیس امواد ہو چکی ہیں خابر پختونخواہ میں امواد کی تعداد ایک ہزار دو سو ستتر اسلام آباد میں دو سو بائس بلوچستان میں ایک سو اکاون گلگت بلتستان میں بانوے اور آزاد کشمیر میں بانوے ہو گئی ہے پاکستان کی جانب سے برادر ملک شام کو کرونا وائرس کا امدادی سامان روانہ کر دیا گیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کی جانب سے برادر ملک شام کو کرونا وائرس کا امدادی سامان فراہم کیا گیا ہے شیئرمن ڈی ایم اے کی ہدایت پر امدادی سامان روانہ کر دیا گیا امدادی سامان میں دو لاک پچاس ہزار فیس ماس پچاس ہزار حفاظتی سوٹ شامل ہیں امدادی سامان میں پچاس ہزار گاؤں پچاس ہزار کے این پچانوے ماسک اور پچاس ہزار اینکے بھی شامل ہیں یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا علامہ نیاز حسین نقوی کا انتقال ایک اہد تمام ہوا علامہ نیاز حسین نقوی کی بلندی درجات کے لیے مجلس ترہیم جامعہت المنتظر میں منقض کی گئی علماء کرام کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مجلس میں قرآن خوانی اور مرہوم کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی اس پر ریپورٹ کر رہی ہیں اجلال حیدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نیاز حسین نقوی ملک پاکستان کا سرمایہ تھے دنیا بھر میں آپ کی دینی خدمات ناقابل فرموش ہے گزشتہ دنوں ایران کے اسپتال میں زیر علاج علامہ سید نیاز حسین نقوی دار الفنا سے دار البقا کے جانب کو اچھ کر گئے تھے مجلس ترہیم میں قرآن خوانی کے بعد علامہ سید محمد تقی نقوی نے خطاب کیا علامہ سید نیاز حسین نقوی علامہ سید افتخار حسین نقوی کا کہنا تھا کہ علامہ نیاز حسین نقوی علمی اور احساس شخصیت تھے جن کے علم کی روشنی سے ایک جہان بہرہ بر ہوا علامہ قاضی نیاز حسین اسلام کا درخشان ستارہ تھے انہوں نے پاکستانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایران کی سرزمین پر علمی حوالے سے اتنی رقی اور نمائع حصیت حاصل کی کہ انہیں باقیدہ عدالتوں کا جج مقرر کیا گیا اور ہائی کورٹ کے جسس رہے پاکستان میں انہوں نے جہاں سینکنوں طلبہ کی تربیت کی مساجد اور امام بارگاہوں کی تعمیر پر توجہ دی غربہ مساکین یتامہ کی سرپرستی کی وہاں پر انہوں نے اتحاد مسلمین وحدت امت کے لیے بہت زیادہ توجہ دی سید کاضی نیاز حسین حال اللہ مقامہو ہماری قوم کا اساسات ہے بہت بڑا خلا پیدا ہوئے ہیں ان کے جانے کی وجہ سے وہ ایک ایسی شخصیت تھے انتہائی مخلص انتہائی متقی انسان اور مسلسل فعالیت کر رہے تھے اور کام کر رہے تھے یہ ہمارے پاکستان کے پہلے عالم دین ہے کہ جو وہاں کے شہر خرام آباد میں جاج کی حسیت سے انہوں نے خدمات انجام دی علامہ سید نیاز حسین نکوی مرہوم کی بلندی درجات کے لیے منقضہ مجلس ترہیم میں شریک علماء کرام کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ان کی رخصتی سے علم و روشنی کا ایک عظیم باپ بند ہو گیا عالم کی موت عالم کی موت ہے علامہ نیاز حسین نکوی مختلف معاملات میں وفاق المدار سلشیہ پاکستان کی ترجمانی بھی کرتے رہے کہ نہایت کم وقت میں وہ طویل سفر انہیں انتہہ کیا اور صفحہ اول کے علماء میں آئے ایک ایسی شخصیت ہے جن کا خلا پور نہیں ہوگا جامع المنتظر کے عنوان سے ان کی خدمات کو دیکھا جائے یا باقی ملی اور قومی خدمات کے عنوان سے ہمیشہ وہ قومی اور مذہبی معاملات میں مصروف نظر آتے تھے آیت اللہ العظمہ آغاز علی خامنائی نے ان کے متعلق فرمایا افتخار ماست یعنی ہمارے لئے آغاز نکوی فخر ہیں علامہ سید نیاز حسین نکوی کی بولندی درجات کے لئے مجلس ترہیم میں دیگر علماء کے علاوہ علامہ حافظ ریاض حسین نجفی مہمبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نکوی علامہ عارف واحدی علامہ محمد حسین اکبر علامہ افضل حیدری ایرانی سفارت خان اللہور کے کونسل اعالی آغا محمد ناظری علامہ حافظ قاظم رضا نکوی علامہ حسین رضا حمدانی علامہ غلام باکر گھلو قاسم علی قاسمی شوکتری اوان سخیر عباسفر کے علاوہ بڑی تعداد میں علماء و طلبہ نے شرکت کی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بین المذائب اور بین المسالک ہم آنگی اور روہ داری کو فروغ دینے کے لیے مروم و مغفور علامہ سید نیاز حسین نکوی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کیمرامین مبشر ازاق کے ساتھ اجلال حیدر سچ نیوز لاہور فرانس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہن کی گستاخی کے خلاف پورے دنیا کے مسلمان غم و غصے میں مبتلا ہیں اور احتجاج اور ریلیا نکال کر اس کا برملہ اظہار کر رہے ہیں مسلمان ممالک نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے مسلمان ملک بنگلہ دیش میں بھی ہزاروں عاشقائن مصطفیٰ فرانس کے جانب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے عدوی پر سڑکوں پر نکلے ہاتھوں میں بینرز پینافلکس اور جھنڈے اٹھائی مظاہرین نے اقدام کی شدید مظمت کی اور کہا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذہبی مقدسات کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی مظاہرین نے فرانسیسی صدر کا پتلا نظر آتش کیا اور فرانس کا پرچم پیروں تلے راند کر اپنی شدید نفرت کا اظہار کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ فرانس کو اس توہین کے قیمت چکانا ہوگی لیبنان اور فلسطین میں بھی مسلمان گستاخانہ خاکوں کے خلاف سڑکوں پر نکلے ہزاروں فلسطینیوں نے غربی پتی میں فرانس کے خلاف مظاہرہ کیا نعرے لگائے اور فرنچ صدر کی تصاویر کو نظر آتش کیا مظاہرین نے تعدم مرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت اور وفاداری کے حوالے سے بھی تجدید بیعت کا اعلان کیا بہمانہ استعمال کیا سات ماہ بعد کرونا کے باعث عمرہ کی بحالی کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا یومیہ بیس ہزار ظاہرین عمرہ کی سعادت حاصل کر سکے گے ساٹھ ہزار افراد کو نماز کی اجازت ہوگی مکہ مکرمہ میں عمرے کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہوتے ہی مختلف ممالک سے عمرہ ظاہرین کی آمد جاری ہے غیر ممالک سے عمرہ آدائیگی کے لیے آنے والوں کو پہلے تین دن آئیسولیشن میں رہنا ہوگا روزانہ بیس ہزار عمرہ ظاہرین اور ساٹھ ہزار افراد تیسرے مرحلے میں نماز باجماعت اور زیارت کر سکیں گے ظاہرین کو مسجد الحرام اور مسجد نبیوی لے جانے کے لیے خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے بیرون ممالک سے عمرہ آدائیگی کے پاس پی سی آر میڈیکاں اٹھارہ سے پچاس سال تک کی عمرہ کے غیر ملکیوں کو عمرہ کی اجازت دی گئی ہے بیرون ممالک سے آنے والے ظاہرین کے پاس پی سی آر میڈیکل ٹیسٹ سیڈفیکیٹ کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے جس سے واضح ہو سکے کہ انہیں کرونا وائرس نہیں پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے زیر احتمام انٹرنیشنل سائیکلنگ روڈ ریس پاکستان سپورٹس مورڈ اسلام آباد سے مری کے لیے روانہ ہو گئی انٹرنیشنل سائیکلنگ روڈ ریس کا افتتاع ایڈیشنل خیبر پختونخواہ کے ایڈیشنل سیکیرٹری وقار علی خان نے کیا اس موقع پر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صد سید ازر علی شاہ اور سیکیرٹری جنرل نسار احمد خان کے علاوہ دیگر اہدے دار بھی معجود تھے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کا منفرد برد تفریق کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے سکون کا بھی باعث ہے پارٹ میں دنیا بھر سے آئے مختلف اقسام اور نسلوں کے پرندے شاہقین کی توجہ کا مرکز ہیں اسلام آباد کے برد پارٹ میں پرندوں کی دنیا آباد ہے پانی میں گھوتے لگاتی بلیک سوان مٹک مٹک کر چلتا بغلا اور ہوا سے باتیں کرتے کمبوت اور فاختائیں غرض یہاں سب کچھ موجود ہے پرندے کترت کی خوبصورت تخلیق اور کائنات کا حسن ہے پرڈ پارک دیسی اور بدیسی پرندوں کا ٹھکانہ ہے شہریوں نے چھوٹی کا دن پارک میں اپنے بچوں کے ساتھ خوب گزارا اور خوب نطف اندوز ہوئے ہم لوگ بیسی کے لیے ازاد کشمیر سے آئے ہیں اور صرف اسی پرپس کے لیے آئے ہیں کہ بچوں کو جو چیزیں ہم لوگ بکس میں دکھاتے ہیں ادھر ادھر دکھاتے ہیں وہ لائیو دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں ہم لوگ بیسی کے لیے جیلم سے آئے ہیں اور بچوں نے بہت انجوائے کیا کلورفل برز دیکھیں اور ان کے بارے میں انفارمیشن کافی ساری حاصل کی ہے اور بچے سپیشلی بہت انجوائے کر رہے ہیں محصوم بچوں نے انواح اقسام کے پرندے دیکھیں تو ان کی مند کی مراد پوری ہو گئی پارک کی سیر کو اے بچے پرندوں کو پاک کان بھی کھلاتے رہے اور خوش ہوتے رہے بہت سوشتی رات کو کہ اسلام آباد جانے ہیں پیرٹس دیکھیں اور برز دیکھیں ان کو کھانا دیا ہے میں نے مکاؤز دیکھیں شتر ملک دیکھا ڈب دیکھا اور ملپ سارے بہت مزا آ رہے ہیں ہم لوگ فرس ٹائم کا آج چیز آئے ہیں تو ملپ بہت اچھے ایکسپیرینس ہے ہم نے ڈب دیکھیں ہم نے پیرٹس دیکھیں ہم نے بہت سارے قسم کے مقاؤز بھی دیکھیں فرمنگوز بھی دیکھیں اور ہمیں بہت مزا آیا مجھے بہت زیادہ برز نسل آئی تھی وائٹ کلر کی بلک کلر کی بھی اور پھر بہت مزا آیا نٹ کھٹ پرندوں کی اٹھکیلیاں دیکھنی ہوں یا پھر ان کی حرکتوں کا مشاہدہ کرنا ہو تو یہ سب جنگل کے بعد برڈ پارک کے قدرتی محور میں ہی ممکن ہے راولے کی برڈ ایوری میں موجود مختلف اناؤ اقسام کے یہ پرندے یہاں پر آنے والے لوگوں اور بچوں کو تفریف فراہم کر رہے ہیں کیمرمن بلاور خرشید کے ساتھ محمد اسلام کوکر سچ نیوز اسلامبا سچ نیوز سے فیل وقت اتنا ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتی رہی ہے سچ موسیقی